بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک امریکی مصنفہ ہے اور وہ پروفیسر بھی ہے یہ کا نام کرسٹین فیر سی کرسٹین فیر ہے جی کی عمر لگ بگ پچھ پن سال ہے جو جارج ٹاؤن یونیورسٹری واشنگٹن میں پروفیسر ہیں اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف لکھنے کے حوالے سے جانی جاتی ہیں اب تک جنوبی ایشیت تاریخ پاک بھارت امریکہ ایران اور مجودہ امارات اسلامی پر کئی کتابیں لکھ چکی ہیں اب تک بیشتر کتابیں پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف لکھ چکی ہیں مصنفہ آج بھی پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف اور پیغنڈا کے نامے پیش پیش ہیں حسین حکانی سے لے کر ملوچہ الہدگی حسنو کے ساتھ ملتی رہتی ہیں ٹی ٹی ایم سے لے کر ہر پاکستان کے مخالف شخص کی حمایت کرتی رہتی ہیں یوں سمجھ لیجئے ہم جن کے خلاف فیفت جنریشن وار لڑ رہے ہیں ان کی سرکردہ شخصیات ہیں دوہزار چودہ میں اس نے پاک فوج کے خلاف ایک مشہور کتاب لکھی جو کافی مغرب میں کافی مشہور رہی جس کا نام تھا Fighting to the End The Pakistan Army's Way of War ساری کتاب پاک فوج کے خلاف پر پیغنڈا پر مشتمل تھی جس کے آخری صفحہ میں نسانفان نے جو بات کی وہ بلکل سو فیصد سچی لکھی پرسٹین فیر لکھتی ہیں ہندوستان، امریکہ اور اسرائیل پاکستان کو توڑنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ وہاں رہے ہیں مگر میں یہ کہوں گی کہ اگر پاکستان کو گرانا چاہتے ہو تو پاک فوج کو گرانا ہوگا کسی کو اچھا لگے یا بڑا یا کبھی نہیں ہونے والا اس لیے اگلے صفحہ پر لکھتی ہیں کہ ایسا اس لیے نہیں ہونے والا تو وہاں کی عوام افواج پاکستان سے محبت کے بارے میں جنونی ہیں وہ لوگ اپنی ذات کے بارے سو لفظ برداشت کر لیں گے مگر اپنی فوج کے بارے ایک لفظ نہیں برداشت کریں گے ایسی جنونیت پہلے کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی اور قوم میں ایسی جنونیت دیکھی جاتی ہے یہ کتاب پڑھنے کے بعد خوشی ہوئی کہ قوم کی فوج سے محبت دشمنوں کو کتنا تکلیف دیتی ہے کیونکہ آئی ایسای اور پاک فوج دشمن کے ہر ناپاک منصوبہ کی رخت میں رکھا ہوتے ہیں الحمدلہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر سبسکرائب جنون کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی